او میرے چندوں میرے بھیرو جب اسے روکے دکھائیں گے پہ اوڑ روکے بکھائے گا پہ اوڑ دو گالا کٹ دے گا بیوی کو روکے دکھائے گا بیوی کہیں گے دفعہ ہو تیرا تیرونہ ہی رہندا ہے یار کو روکے دکھائے گا یار یار ہی چھوڑ جائے گا اسے روکے دکھا اسے روکے دکھا خدا کی قسم جو اپنی رحمت والی چادر سے آنسوں پہنچتا ہے اسے روکے دکھا جو تیرے آنسوں کا مولڈا لے گا اسے روکے دکھا جو تیری آنکھ سے آنسوں نکلتے ان کو بچا کے رکھنا ہے قیامت کا دن ہوگا حضور علیہ السلام کے پاس جبنائیل علیہ صاحب گزرے گے یوں ایک پیالہ ہاتھ میں ہوگا حضور علیہ السلام یوں پیالے میں جھاک کے دیکھے گا ایسی کیا ہے اس کے اندر یار رسول اللہ تیری امتیوں کے وہ آنسوں جو اللہ کے ڈر سے رکھ لے تھے کہاں لے کے جا رہا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے پاس بیجے اگر آپ اجازت دو تو ان آنسوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں جبنائیل اس سے کیا بنے گا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنسوں کے اندر اتنی پاور ہے اگر یہ جہنم کے اندر ڈال دی تو جہنم کی ساری آگ بجھ جائے گی اور میرے عزیزو یہ آنسو خدا کی قسم جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے ہمارے مزرگوں میں ایک مزرگ حضر شاہ جی عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک آدمی بخیل دنیا سے چلا گیا پیسہ جوڑنے کا بڑا عادی تھا بچوں کو غصہ آیا پیونے زندگی دے اندر سنو ایک دمڑی دیتی پیونہ پیسہ لے نہ کوئی نہیں بوریوں کے اندر پیسہ بھرا قبرستان میں باپ کے ساتھ پیسہ قبر کے اندر اتار دیا چل دن کے بعد بچوں کو ضرورت پڑی لوگوں نے سمجھایا اور پیسہ جا کے نکال لاؤ رہا کے دہرے میں بچے قبرستان گئے باپ کی قبر سے مٹی ہٹائی کیا دیکھتے تھے لیاں پھٹی بورے پھٹے سارا پیسہ باپ کے اوپر گیرا ہوا ایک بچہ قبر میں اترا کے لگا میں یہ سارے سکھے سمیڑ لوں بیچے اترا جو باپ کے ماتھے پر سکھے موپر پڑے تھے ایک سکھے کو ہاتھ لگایا ایسی آگ جلی بیٹے کی دونوں اگلیاں جل گئی بڑے بڑے آبلے پڑ گئے قبر سے نکل کے مار بھاگ آیا کسی کو بتایا کیوں ہی نہیں کہ باپ کی قبر میں یہ کچھ اور ہے اللہ اکبر کسی کو بتایا کوئی نہیں کوئی ملم ملتا رہا تقبیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا فاقہ نہ ہوا ہاتھ کا سار بڑھتا گیا کسی نے کہا اے تو شفاہ نہیں ملنی دہلی میں ایک اللہ کا ولی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ لے بیٹھا ہے اسے جا کے دکھڑا سنا کے آ اپنے بھائی کو ساتھ لے گیا حضرت شاہ جی کے پاس جا کے لے کیا جی اگ لگ گئی سی ساڑ پہ گیا چھالے پہ گئے نے شاہ عبدالعزیز نے اگلی اپنی پاس کی اللہ اکبر کچھ پڑا پھوک ماری فرمایا فرق پہ آکرنا جی ساڑ اویدہ ہوئی ہے پھر پڑا پھوک ماری اس کا نہیں جی فرق پہ آکر نہیں نہیں ساڑ اس نہیں ہے تیسری مرد مبھوک ماری فرق پڑا کا اٹھ کے بھاگ جا دور جا میری خالقہ سے جھوٹ بولتا ہے اللہ کی قسم یہ دنیا کی آگ نہیں یہ جہندب کی آگ ہے اللہ وہ کہنے لگا شاہدیت آپ صحیح پچھانے واقعی جہندب کی آگ ہے اببہ مرا پیسے قبر میں پھیک دیئے قبر سے پیسے لینے کے لیے باپ کے جسم پہ جبکے پڑے تھے فرمایا میں قرآن پڑھنا چاہی آگ نہیں بجھنی تھی استاد جی سا جی آگ کیسے بجھے گی یہ ساڑ کیسے ختم ہوگا فرمایا گھر چلا جا جا کے مضو کر اور رات کے وقت مسلح پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے لگ جانا پھر دو رکعات پڑھنا جب دری اکھوں سے حجوبار نکلے اتھرو بار نکلے تو سارے آنسوں کو سویٹ کے اگلی پہ مل لینا پروردگارِ عالم اپنے خزاندوں سے شفاہ دا فرما دے گا وہ خدا کی قسم رو کے دکھاؤ ایک عورت ہی مائی حاجرہ جس نے رو کے دکھایا بیٹے نے ایری لگنی اللہ نے زبیر کو پھاڑ کے پانی نکال دیا اوہ ماں بچے کے غم میں روئے پیار میں روئے تو اللہ زبیر کو پھاڑ دیتا ہے اگر ماں اولاد کی عذیت سرونے لگ جائے اللہ نسل کی زدیہ اجار کے رکھ دیتا ہے میرے عزیزوں ماں باپ کو رولانا نہیں ماں باپ کو حسانا ہے جو ماں باپ کو حسانا گیا حدیث پاک میں آیا فرمایا مبارک باپ دوست بیٹی کو مبارک باپ دوست جوال کو مبارک باپ دوست بچے کو جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو اور رخصت ہوتے ہوئے کہہ دے میرے ماں میرے بچوں نے مجھے تنہ راضی کیا میں نک و نک راضی ہوں اللہ سے جا کے تمہاری سفارس کروں گا حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی ہے فرمایا وہ نوجوال قیامت کے دن میدانِ ماہ سر میں کھڑا ہوگا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی میں ماں باپ کے فرما برداز کو تلاش کروں گا حضور نے فرمایا جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا پھر میں اسے پیار سے اپنے ہوجوزے کو سر پھر لے کے آوں گا پھر میں اپنے ہاتھوں سے اسے جامے کو سر پھلاوں گا پھر میں اس کے ماتھے پر موسا دوں گا ساری دنیا حساب دے رہی ہوگی میں ماں باپ کے فرما برداز کا ہاتھ پکڑ کے جندت کی چوکٹ پھار کروا کے آ جاؤں گا سبحان اللہ کرو گے ماں باپ کا دن اپنے بھائی انشاءاللہ ماں باپ کے چہرے دیکھنے پر اللہ حج عمرے کا ثواب بتا فرماتا ہے ایک اللہ والے سے خلدیس نے فرمایا فرمایا جو روزا نہ جائے ماں کوئی نہیں باپ کوئی نہیں جو روزا نہ جائے جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر کے آ جائے اللہ دو انام عطا فرماتا ہے ابھی پڑا کچھ نہیں اللہ دو انام عطا فرماتا ہے حدیث پاک میں آیا پہلا انام یہ جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ مال کی تنگی نور فرما دے گا جو ماں باپ کی قبر کو دیکھ کے آئے گا اللہ اس کی رزق کی تنگیوں کو ختم فرما دے گا یہاں چوٹ لگی میں نے کہا واہ عبدالحلال ماں باپ کی قبر کو دیکھ کیا ہو اللہ رزق بڑا دیتا ہے جو ماں باپ کو کھلائے گا اللہ اسے کتنا رزق عطا فرمائے گا جو میند تو کر کر کے باپ کو گھی والی کھلائے گا دیسی گھی سالن ڈال دیسی گھی ڈال کے کب بکھا لے اپنے ہاتھوں سے روٹی چور چور کے ماں باپ کو کھلائے گا خدا کی قسم اللہ جنت کے دستر خان پر اپنے نبی کے ہاتھوں سے کھلوائے گا اوہ میرے بچوں آج ایک پیغام دیکھے جاتا ہوں اگر دنیا کی زدگی میں تم نے کامیاب ہونا ہے خدا پاک کی قسم جب میری ماں مری مجھے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے لیکن امہ جان جاتے میں کہہ گئی عبدالحنان اتنی دعائیں دے کے جار رہی موت تک تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ عبدالحنان فقیر ہے پوری دنیا کے اندر پوڑے چھے لاکھ کے قریب ایک وقت میں میرا بیان لوگ سنتے ہیں جب میں جمعہ کا ختمہ دیتا ہوں دے کے اٹھتا ہوں تیس سے چالیس ہزار لائیو جمعہ سنتے ہیں رات تک لاکھ سوالاکھ آدمی اب میرا نمبر گیارہ مجھے کھلے گا اگلینڈ سے ارڈیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہاں لے مولی صاحب زندگی مدل گئی مولی صاحب زندگی میں کہتا ہوں خدا کی قسم تمہاری مدلی یا نہیں مدلی میری زندگی مدل گئی کیوں کہ مجھے دو مجھے پر لگے ہیں دو دعائیں لگی ہیں ایک طرح مجھے میری ماں کی دعا لگی ایک طرح مجھے میرے استاد کی دعا لگی ہوئی ہے استاد کی دعا میرے چرکہ بھی لگی تھی اللہ وقی میرے ذمہ تھا میں اپنے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا کرتا استاد جی مولا مجھے میرے ذمہ تھا میں اپنے استاد کی جوتیوں صاف کرتا ایک دن اثر کی نماز میں میں سپارہ پڑھنا تھا اثر کی نماز کے ماں چھٹی ہو گئی استاد جی مسلے سے دروازے پہ آئے چھوٹی سی سیڑھی ہاتھی بے اوپر چڑھا جا کمرہ کلاس روب تھا وہاں سے میں استاد کی جوتے اٹھا کے لائیا استاد نے اپنی جوتیاں بکھیا پہ میرے بولوے کہ حسن لگ گیا میں نے یوں دیکھا تو جوتیوں پہ گند لگا ہوا تھا میرے استاد کا گھر کا برستار وہ لائلوں کے پار تھا دور سے آتے تھے دو جوتیوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی خدا کی قسم میں نے کپڑا تلاس نہ کیا میں نے بلکہ اپنی کمیز کو یوں پکڑا میں نے یوں گلیوں مل لیا اور یوں کر کے تھوک لگایا میرے استاد کی جوتیوں کو نگڑا شروع کر دیا جب میں نے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھا میرے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی میرے استاد نے یوں کر کے آنکھیں ساوئی کہ لگے پترہ آنے والے وقت میں وزیر تیری جوتیاں اٹھائیں گے رب میں کعبہ کی قسم میں میں ایک جنازے پہ تھا ایک وزیر میری جوتیاں مغل میں لے کے کھڑا ہو گیا اس وقت مجھے میرے استاد کی دعا یاد آ گئی اوہ لوگوں بابا آپ کی دعا لو میں حضور علیہ السلام کے روزے مبارک کے پاس بیٹھا تھا ایک انڈیا کا آدمی آیا کہ ربولی زامنانہ نہ کرنا میرے کہا کیوں کہ ایک منٹ کے لئے اپنی جوتیاں دے میرے کہا نانہ یہ کام نہ کر تو حضور کے روزے پہ بیٹھا ہے خدا کی قسم میں خضرہ کی طرف کہ لگا تجھے اسی ربی کا واسطہ اسی روزے کا واسطہ جوتیاں چاہتے میرے اپنی جوتیاں اسے پیچھے سے ویلچیر سے نکال کے دی ان کے طلبوں کو یوں موہ پھیرنے لگ گیا کہ مولی صاحب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تو ہم کیا تھے مولی سے ایک بیان دے ہماری زدگی کی قائع کو پلٹ کے رکھ دیا